جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم آج کل جیسے کہ جہز کا رواج عام ہے اور اگر ہم اگر ایسے ہی لڑکے اگر ڈھوننا شروع کی ہیں تو تعلیم یافتہ لڑکے نہیں ملتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں جہز دے کر تعلیم یافتہ لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کروانا جائز ہے یا نہیں ہی دیکھئے اگر کوئی مجبوری ہے نہیں مل رہا ہے مناسب لڑکا صرف تعلیم یافتہ نہ دیکھا جائے اصل چیز کیا دیکھی جائے من تردون خلقہ ودینہو کیا دیکھنا ہے یہ دو چیز دیکھنا ہے تعلیم نہیں دیکھنے ہم کہتے ہیں تعلیم ناجائد نہیں ہے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ بنائی طور پر کیا جی کی جائے من تردون خلقہ ودینہو اب اگر اس کے بوجود بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے ظاہر بات کوئی اپنے گھر جو ہے اپنی بچی کو بیٹھا کر کے نہیں ر سکتا اس فتنے کے دمانے میں خطرات بہت سے رہا کرتے ہیں نا تو مجبوراں اگر دینا پڑتا اسے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جی اگلا سوال ایسی کہ خلیب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے اپنے بچی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے بھائی دیکھئے نہ دینے کی کوئی بات نہیں کہی آ سکتی ہے البتہ یہ ہے کہ اس دروازے کو اس وقت دور میں نہ کھولا جائے تو وہی بہتر ہے بعد میں سال دو سال جب گز گئے ہے نا خاص طور پر اگر وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے رہنے کے لیے چارپائی بھی ہے اور کھانے کے لیے تو یہ دروازہ نہ کھولا جائے اگر نہیں بات میں جائے آپ انہی بیٹی کو جو عدل جیسے بچوں کے درمیان عدل کا معاملہ اس کے ساتھ آپ دینا چاہے تو اس نے کوئی بات نہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائد www.islamidعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ